مطیع اللہ جان صاحب دیکھئے جو تو پہلی بات ہے اس پہ تو کابینہ نے ان پرنسپل ڈیسیئن دے دیا اور اس پہ ایک سمری تیار ہوئی لیکن پھر اس میں ایک قانونی نکتہ تھا میں اسے پریس کانفرنس میں آؤٹ نہیں کرنا چاہوں گا یہ میرا استحقاق ہے اس کی ریزولوشن کے لیے ایک کمیٹی بنا دی گئی کہ اس کو ویڈرال کا طریقے کار کیا ہے کلیریٹی ہے وفاقی حکومت کی کہ اس کو ویڈرال ہونے آپ سب کو ویسے بھی پتا ہے کہ اس کی منٹینیبلیٹی کے اوپر بہت بڑا سوالیاں نشان ہیں وہ ان اٹس پریزنٹ فارم منٹینیبل بھی نہیں اور شاید اس لیے ٹیک اپ نہیں ہو رہا اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے وفاقی حکومت کی وہ آئندہ دنوں میں ویڈرال ہو جائے گا جہاں تک دوسری بات ہے میں بڑا اس پہ مستند رائے رکھتا ہوں کہ جس چیز کو آپ نے اگزامن نہ کیا ہو اس پہ لبکشائی نہیں کرنی میرے بادیوں نظر میں جو کورٹ مارشل کا پروسس یا پروسیجرز ہیں وہ سیلف اکاؤنٹیبلیٹی کا ایک دائرہ ہے آرمی کا جس طرح آرٹیکل دو سو نو ہیں ججز کا اب کیا کسی بیرونی کمپلینٹ کے ذریعے بھی وہ اگنائٹ ہو سکتا ہے یا نہیں ایکزامن کروں گا آپ کو خود مل کے وضاحت سے بتایا میں سیلف اکاؤنٹیبلیٹی کی بات کر رہا ہوں آپ مجھے نہیں میں ارز کرتا ہوں میں نے آپ کو پہلے ارز کیا ہے کہ میں جب تک اگزامن نہیں کروں گا پڑھوں گا نہیں آپ یوں سمجھئے کہ اس پہ میری کام علمی ہے اور ہونی چاہیے ہمیں یہ بحثیت قوم یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جب تک آپ ریلیونٹ پروینز پڑے نہیں اس معاملے کو اگزامن نہیں کریں اس پہ ہمیں بیان نہیں داگنے چاہیے میں ذاتی طور پر اس بات کا حامی ہوں کہ اگر کسی نے غلط کی ہے اگر کسی نے اپنے حلف کی پاسداری نہیں کی اگر کسی نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے تو اس سے عبرت کا نشان بننا چاہیے سہیر رامان صاحب آپ کا خاندانی پر سے منظر قانون دان ہے یہ مثلیں آپ سے قانون سے بزار کیکے اور آپ بھی دان بکتا ہے آپ نے یہ نیب کی ہیں درمی اس میں یہ دو چیزیں تو آپ نے بتا دیا کیا یہ بھی ہے کہ دو بندہ ریٹائر ہوگا جیسے ایڈمیرل تھے اور وہ تو عظام یہ کے پاس چلے گا جسٹر جویر اکبال تھے جسٹر جویر اکبال ابھی بھی بزرٹ آئیٹنوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں انہوں نہیں رکھوایا تھا اور اسی طرحان ٹو میجر جنرل میں نام نہیں رہنا چاہتا ریٹائر ان کے پاس کام کر رہے ہیں وہ ان کی انرسٹیگیشن کر رہے ہیں کیا اس میں کوئی ایسی شکل رکھی ہے کہ جو ریٹائرمنٹ ہیں چیئرمن ڈیٹی چیئرمن یا ڈی جی کسی بزنس ٹائکون کے پاس یا کسی اور کے پاس کام نہ کر سکتے ہیں دیکھئے یہ میرے خیال میں شاید آئینی طور پر ممکن نہ ہو کہ ایک ریٹائر چیکس جس کو حکومت ایک دفعہ ریٹائرمنٹ بینیفٹس دینے کے بعد اس سے قطع تعلق کر لیتی ہے وہ پرائیوٹ سیکٹر میں کام کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا دیکھیں ہم لوگ بہت ایک چیز کو بلکل ایک سرونگ میں لے جا کے دیکھنا چاہ رہے ہیں سوچئے ان ہزاروں ددار اور صاف شفاف کریئر رکھنے والے آفیسرز کا جو ساٹھ سال کی عمر میں گھر چلے جاتے ہیں ان کے بچے ابھی پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کے بچوں کی اخراجات ان کے گھر کے اخراجات کے لیے وہ کہیں بھی جا کے کام کر سکتے ہیں اب یہ ایک ڈیفرنٹ سینیاریو ہے کہ آپ کسی ایک فرم کو یا کسی ایک ہاؤزنگ پروجیکٹ کرنے والے ادارے کو یا کسی ایک شخص کو سمجھتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کو کٹھے کر کے تو اس سے فوائد لیتے ہیں یہ میرے حال یہ رویوں کی بات ہے اس میں شاید آئین جو ہے وہ اجازت دیتا ہے شاید نہیں یقیناً دیتا ہے اور ایک اور وضاحت کردو نانا صاحب بہت شکریہ آپ نے کیوں سمجھا میرے عزیزوں کارب تو رہے ہیں میں تیسری نسل میں پہلا وکیل ہوں جی میرے والد جو ہیں وہ وہ کاشتکاری کرتے تھے اور ہمارا بزنس تھا اور دادا سیول سرویڈ تھے بہت شکریہ سردی یہ بتائیں گے کہ جو دوشہ کانگرے کارب آپ کی حکومت میں پبلک کرنے کا فیصلہ کیا ہے یہ کس سنیورکہ ہوگا کس سال سے دیکھے کون سے ساتھ کا یہ پبلک کیا جائے گا جی بڑا اچھا سوال کیا ہے امران صاحب پہلے تو آپ کا جنرل صاحب والے سوال کا جواب دے دوں میں نے پہلے ارز کیا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میری وزارت کا یہ کام نہیں ہے یہ ڈومین نہیں ہے کوئی کل کو لیگل اپینین کے لیے بھیجے گا تو اگزامن کر کے دوں گا میں سیاسی بیان نہیں داگو گا اور مجھے کوئی جھجک میں نے اپنا ذاتی ویو پوائنٹ سامنے رکھ دیا میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی اختیار سے تجاوز کرے اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے وہ اس کا محکمہ کرے یا جو بھی کامپیٹنٹ آثورٹی ہے وہ ضرور کرے تو آپ نے توشہ خانہ کا کہا توشہ خانہ پہ ایک کمیٹی بنائی تھی کابینہ کی وزیراعظم صاحب نے کابینہ کی اجازت سے جیسے خواجہ آصف صاحب نے ہیڈ کیا تھا اس میں میں بھی تھا ہم نے بڑی تھریڈ بیر ڈسکیشنز کی اور چھے سے سات میٹنگز کی دو ہزار سے آن ورڈ جو توشہ خانہ کا ریکارڈ ہے وہ کمپائلڈ فارم میں موجود ہے تقریباً نوے پچانوے فیصد جو دو ہزار سے پہلے کا ریکارڈ ہے وہ اس طرح سے ویلیبل نہیں تھا کمپائلڈ فارم میں وہ ڈیفرنٹ فائلوں اور اس میں پڑا اور بہت بڑی ایکسرسائز تھی اگر اس تک اس کے پیچھے چلا جائے بہت سارے اور مسائل ہیں ملک کو اس وقت درپیش سن دو ہزار سے لے کے آج تک ملک میں جو سیاسی جماعتیں اگزسٹنگ ہیں جن پہ یہ انگلی اٹھتی ہے کیونکہ بہت سارے ادارے ایسے ہیں جو بھی توشہ خانہ سے جن کو تحائف ملتے ہیں ان پہ کسی نے نہیں پوچھنا کہ وہ کہاں گئے اور کس نے وصول کیے اور کدھر گئے وہ شاید ریپورٹ بھی نہ کرتے ہوں جو میں نے گیدر کیا کہ جو ریکارڈ کیابنٹ ڈوین میں ہے توشہ خانہ کا وہ زیادہ تر سیول بروکریسی اور سیاست دانوں سے متعلقہ تھا تو تقریباً تمام حکومتیں اس میں کورڈ ہوتی ہیں دو ہزار سے آن ورڈ مشرف صاحب کا دور تھا جنرل مشرف کی حکومت پھر مسلم لیقاف کی حکومت پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت پھر پاکستان مسلم لیگ نون کی ان کے الائز کی حکومت اور پھر پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت اور ابھی یہ پی ایم کولیشن جو ہے یہ ہوں گے وہ سر میں کہتا ہوں سیول سائیڈ کے ہم نے بلا تخصیص آرٹیکل انیس اے کو سامنے رکھتے ہوئے بلا تخصیص کیابنٹ نے یہ کہہ دیا کہ وہ سارا کمپائل کر کے اس کو آپ فیز وائز ظاہر ہے یہ ایکسرسائز ایسے تو نہیں ہونی ہے کیونکہ کمپیوٹرائز نہیں ہے اس کو وہ کیا جا رہا ہے کمپائل کر کے تو اس کو ویب سائٹ کی بھی آپشن دی ہوئی ہے اور اپرنٹ فارم میں بھی موجود ہوگا تو وہ بلا تخصیص ہوگا اس سے پیچھے اگر کس ہو جائے گا میرا میرا خیال سب کا ہوگا میں ارس کرتا ہوں اس میں شاید کچھ چیزیں جو ہیں وہ کرنے میں دو ہفتے چار ہفتے لگ جائے لیکن اس میں نیت بالکل صاف تھی اس میں اگر کسی بھی جماعت سے آتے ہیں لوگوں کے سامنے یہ ہونا چاہیے اور اگر انہوں نے اس وقت رائی جل ورز ذابطے کے مطابق چیزیں لیے ہیں تو ان کا دامن صاف ہے اگر نہیں لی ہوئی تو اس کا جواب آ جائے گا اس سے پیچھے جانے میں ڈیفکلٹی آ رہی تھی کیونکہ ان سالوں کا ریکارڈ کئی اویلیبل نہیں تھا یا وہ سکیٹڈ فارم میں تھا تو ہم نے کہا پہلی فیز میں کریں اگر اس کو چھپانا ہوتا تو وہ ایک ویلڈ ریزن تھی کہ یہ بہت بڑی ایکسرسائز ہے ہم اس پہ کمیٹی بنا دیتے کہ آپ انیس سو سنتالیس سے لے کے آجتہ کا ریکارڈ کمپائل کریں جب کمپائل ہو جائے اسے پبلک کر دے وہ ایکسرسائز دو سال میں بھی پوری نیتی ہونی تو ہم نے تو نیک نیتی سے یہ فیصلہ کیا کہ جو حاضر ہے وہ فوری طور پہ کر دے جیسے میں نارس کیا اس میں تقریباً جو حضرے جو اہد حاضر کے تمام لوگ ہیں وہ دو ہزار سے دو ہزار بائیس تک کور ہوتے ہیں اس میں جلوکار برمانی صاحب ٹائم میسے سر مریم نواز صاحبہ بار بار قطاع میں کہہ رہی ہے کہ ترازو برابر ہونے چاہیے الیکشن سے پہلے آپ قانونی قیقہ کی وزیریں حکومت کی آپ کے پاس ہیں تو ترازو جنجز کو خود برابر کرنے ہیں یا آپ نواز صاحب کے کیسے